ایک ہے کہتی ہیں کہ اگر کسی نے یہ عورتیں جو ہیں یہ آپس میں کیا سلام اور مصافحہ کریں تو کیا ان کو وہ فضلت ملے گی جو سلام اور مصافحہ کے ذکر کی گئی دیکھیں یاد رکھئے کہ قرآن کا بھی اکثر اسلوب یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اکثر جو سیغے استعمال فرماتے ہیں وہ مردوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن زمناً اور مغلوبتاً عورتیں خود بخود ان میں موجود ہوتی ہیں یعنی شامل ہوتی ہوکم میں لیسے اقیم السلام اور وعات الزکاة دونوں سیغے جمع مذکر حاضر کے سیغے ہیں اس کا مطلب ہے خطاب تو مردوں کے ساتھ ہے لیکن زکاة عورت پہ بھی فرض ہے اگر اس آیت سے کرنا چاہیں تو اب بلکل آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں کو بھی سنائیں گے اسی طریقے سے یہاں ہیں جو اس فضلت سلام کی مصافحہ کی سرکار نے بیان فرمائی جب اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو ہم شامل کریں گے بلکل بہنوں کو بھی وہ ثواب حاصل ہوگا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا عورتیں آپس میں گلے مل سکتی ہیں دیکھیں شریعت نے اس کی کوئی ممانعت بیان نہیں فرمائی تو یہاں پر بھی اگر عرف ہے رواج ہے جسے خاندان میں اکثر ہوتی ہیں عورتیں آ کے پہلی ملاقات میں گلے وغیرہ ملتی ہیں تو اس کے اندر بس احتیاطاً وہی حکم لگایا جائے گا جو مردوں کے گلے ملنے میں بھی ہے کہ اگر محلے فتنہ نہ ہو کوئی مطلب یہ کہ باطنی خرابی کا اندیشہ نہ ہو تو گلے ملنے میں حرج دیں ہیں بہنے بھی آپس میں مل سکتی ہیں